تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں میں ہوں سلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز مومرہ کے اچانک نگر کے پڑھ لے کر واری میں ایک سارفجینک سوچالے ہے جو خندہر میں تبدیل ہو گیا ہے اسثانیے لوگ نگر سیوکوں سے سوچالے کو ٹھیک کرانے کے لیے کئی بار شکایت کر چکے ہیں مگر سنوائی نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو سوچالے کے لیے کافی دور جانا پڑتا ہے مگر یہ خندہر سوچالے لوگوں کے لیے اب خطرے کی گھنٹی بنتا جا رہا ہے کیونکہ نسیڑیوں کا اڈا بن گیا ہے مہلاؤں کا آنا جانا اسی راستے سے ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں یہی پر کھیلتی ہیں اگر کسی مہلہ یا بچی کے ساتھ اپری یہ گھٹنا ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس ٹوٹے سوچالے میں لوگ سوچ بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے مہلاؤں سے کہا سنی بھی ہوئی ہے اسثانیے لوگوں نے کیا کچھ بتایا ہے آپ کو سناتے ہیں ہساب کر رہا ہے لیڈیس لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور بچے لوگ ادھر کھیلتے ہیں دارو پیتے ادھر لڑکی لوگ کو لے کے آتے ہیں جرجے کرتے ہیں رات کو تو کچھ ہو جاتے ہیں اس کا جواب در کون ہے اور اے اڑے تین سال ہو گیا ہم لوگ کو یہ ایسا بول بول کے ہم لوگ نگر سیوک کو چار ادھر نگر سیوک ہے کوئی بھی ہم لوگ کو ادھر دیکھنے کو نہیں آتا ہے کیا تم لوگ کو تکلیپ ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں کوئی بھی آکر ہم لوگ کو ادھر مدد کرو نگر سیوک کی بابا میں تو انہوں کو توڑ کے پورا پلین کر دو میں تو یہ بنا کے دے دو وہ ہم لوگ اس کا یہ بات کر دو چار چار نگر سیوک ہونے کے باؤ جیسے دھان نہیں دیتے ہیں تو کیا فائدہ ہے جب تو بنانے کا نہیں تو توڑنا نہیں چاہیے تو توڑنا نہیں چاہیے اسے اچھے بنا دو یا توڑوا دو پلین کروا دو یہاں سب پچرا گھان سب بندگی پھلا دیتے ہیں لڑکی رو کھیلتے ہیں کوئی چھے دیا کہ کون زیمیدار لے گا زیمیداری کون لے گا یہ جان جان لڑکی اتنا دو جانا پڑتا ہے باتروں کے لیے سینڈالائٹن کے لیے اگر ادھر کچھ ہو گیا کوئی کیا کرے گا تو کوئی بولے گا کیا ہماری لڑکی لوگ آتی جاتے ادھر اتنی گندگی رہتے ہیں سب بے اوڑے بیٹے رہتے ہیں اس کی زیمیداری کون لے گا یا تو نگر شوکوں بولو بھنوا دو یا تو ٹڑوا دو تو آپ لوگوں نے نگر شوکوں سے اس کی سکایت کی ہے سکایت کی ہے وہ بس سکا ہی بولتے ہیں کہ آدمی بھیجے ہیں آدمی بھیجے ہیں آدمی تو کبھی دیکھائی دیتے ہیں ابھی اس دن آیا تھا آیا تھا پہلا آوا تھا آدمی ہاں آکے تکے جاتے ہیں دو چاک تہیلی تاں وہ اٹھا کے لے گیا باکی تاں سواب گاری کون لے گا کالے وہ تہیلی اٹھا کے لے گیا ایردم ہمارے باہر سوچانے کے باج مرون ہے سب پورا کبھا دے پھیکتے ہیں اور جو پیساب کرتے ہیں ہی پہ کھلے آم لیڈیز میں بیٹھی رہتے ہیں کھلے آم پیساب کرتے ہیں اور اس کا مچھا ہوتے ہیں سب دونار بچے رکھ کر جاتے ہیں اس کا کوئی دوگ بھلے کتے ہیں یہ سال ہم نے اس کا مددہ اٹھا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے مہا پھلے کے عادی کرے آئے انہوں نے دیکھے یہاں پہ فوٹو سچن کیے یہ روڑ کا مسئلہ تھا یہ روڑ بھی بہت خستہ حالت میں تھا تو یہ روڑ یہاں کے نگرسوگ نے کیا اس روڑ کے جو نگرسوگ شانو پٹھا انہوں نے نگرسوگ نے ان کی نیدی سے وہ روڑ کا کام کیا لیکن یہاں کے کسی نے کیا نہیں اس کے بعد ایک سال پورا ہونے آیا پھر بھی اس کی حالت ویسی کی ویسی ہی ہے بس ہم یہی گجارش چاہتے ہیں یہاں پہ اگر یہ چرسی گردل آ رہے جو مطلب یہاں گھرت کی نشے پانی کر رہے ہیں یا پھر دوئے دارو کا پی رہے ہیں کل کو کوئی واقعہ نہ ہو جائے چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی ہیں اگر کسی کو اگر چاکو مار دیا کیونکہ یہ واقعہ ممرا میں ہو چکے ہیں کہ کچھ چند روپے کے لیے نشے کے لیے انہوں نے چاکو مار دیا پہنا چھوٹی طرح سے جو فیملی یہاں پر رہتی ان کا آنا جانا ہے تو نشے والوں کی طرف سے باہر کی گھٹنا بھی کام نہیں آ سکتی ہے ہو سکتی ہو سکتی بے شک بلکل کیونکہ نشے کے لیے نہ لیڈیز نہ بچہ نہ بوزرگ نہ کوئی مطلب ان کو نشے کے لیے یہ صرف ان کو پیسہ چاہیے تو وہ کسی کوئی بچہ ہے اگر کسی بچی کے کان کا کھچا جائے اگر کسی کے گلے کا مارا جائے یا کسی آدمی کو یہاں پہ باج میں چاکو لگا کہ اگر اس کو لٹا جائے تو اس کا ذمہ دار کون آنے والے ایلیشن میں اگر یہاں پہ کوئی نیتا آتا ہے تو ہماری یہاں کے پوری محلہ ہے چپل سے ان کا سواگت کریں چپل سے کوئی بھی سنداز بھی بند آئے تین چار سال ہو تو سنداز کیلئے بچے لوگ بہترسان ہو جاتے ہیں رات براتو لگتا کہاں جائیں گے سنداز کیلئے بکی نیتا یہاں کھائے اوٹ لینے کے لیے کھڑ رہتے ہیں بکی اوٹ پر جاتا ہے بھی باج میں ہو جاتے ہیں اوٹ کے لیے آئیں گے ہاتھ کو جوڑیں گے دو میروں کو میرے کریں گے ہم لوگ اتنا پرسان ہیں باتروم کے لیے رات براتو بھاگ کے جاتے ہیں سنکرماندین میرے تین بچے ہیں سنکرماندین باتروم کے لیے اگر یہاں ایدھر سکتا ہے ایدھر سکتا ہے ایدھر سکتا ہے ایدھر سکتا ہے چلے جاتے ہیں ہم لوگوں کو سرم نہیں لگتی ہے کہ ہم لوگوں کو بہترات ہم کہیں گے جاؤں اس سے لوگوں کو نہیں فرق گرتا ہے خلوٹ لینے کے لیے آجاتے ہیں ہم کو اوٹ دے ہیں ختم بات ہو گئی انہوں کو تکلیف ہوتا ہے ہم نے باس آتا ہے مچھا نکتا ہے ہم لوگوں کو تکلیف کرتے ہیں ہم لوگوں کو تکلیف کرتے ہیں تم کو کیا کرنے تمہارا ہے نہیں بے گے اوٹ دیں گے نہیں اوٹ ہی نہیں بے گے بات روم نہیں بے گا بات روم نہیں بے گا بات روم بنانا چاہیے ہم لوگوں کو کتنا پرسانی ہم لوگ جانتے ہیں بچوں لوگوں کو راکھ بیرات تمہارے ایریا میں آئے ہم لوگوں کو سیدھا چپل سے اس کا سوگت کریں گے صحیح صحیح بات یا تو بنوا دو یا توڑوا دو یا تو چپل سے مان کھا کے جاؤں سنا اپنے کتنا گستہ ہے لوگوں میں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اتنی لاپروہی کی شکایت ملنے کے بعد بھی چار چار نگرسیوک ہونے کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی ہے لوگ گندگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور گندگی سے بیماری بھی پھیل رہی ہے نہ شیڑیوں کا بھی آتنک ہے اور جنتا دوارہ چنے گئے نگرسیوک خاموش ہے اور لوگوں کے دوارہ چنے گئے یہ نگرسیوک لوگوں کو ہی سوچالے مہیاں نہیں کرا پا رہے ہیں لوگ پریشان ہیں اور نگرسیوکوں کے پرتی کافی ناراضگی بھی جاہر کی ہے تو تمام خبروں کو جاننے کے لئے دیکھتے رہے ہیں پرہا ٹائمز